اسلام علیکم گریفن پولٹری یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدی تو آج اس ویڈیو میں بات کہو گی عام سوالوں کے جواب دیا جائیں گے جیسے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بروائلر اتنی جلدی گروہ کیسے کر جاتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو ہارمون یا سٹیروائڈ دیا جاتے ہیں ان دو سوالوں پر آج اس ویڈیو کے اندر میں بیس کروں گا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بروائلر آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے کیوں نہیں اچھا ہے اس کو ہارمون دیا جاتے ہیں یا اس کی گروہ ریٹ جو اتنا زیادہ ہے وہ کس وجہ سے ہیں تو اس ٹوپک پہ آج اس ویڈیو میں بات ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بروائلر کے اندر دائجیشن ہو رہی ہوتی ہے نظامی زہزام ہو رہا ہوتا ہے جب اس کو ہم ویڈ دیتے ہیں بروائلر کو ہم دانیں دے رہے ہیں کچھ کسی قسم کی ویڈ دے رہے ہیں پرلوٹین سورس دے رہے ہیں اگران کی مئر بن or پلانٹ پروٹین سورس دے رہے ہیں پلانٹ پروٹین میں سویبین آجاتا ہے تو اگر پروٹین میں کیا کر اال کہ میلز آجاتے ہیں جس کی تكلارہ پیENCE تو این چیزوں میں جب یہ چیزیں اس کے مت پہنچتے ہیں تو تب ری ایکشن ہوتا ہے آج اسییل اور پیپسین کا جب ایس سیڈ اور جو بیس ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پروٹین ٹوٹتی ہے اور وہ پروٹین ٹوٹ کے امائنو ایس سیڈ میں کنوائٹ ہو جاتی ہے امائنو ایس سیڈ پھر جا کے باڈی کا پارٹ بنتے ہیں تو اس طریقے سے یہ برڈ اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے پروٹین کی جو ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ برڈ کو ہارمون لگائے جاتے ہیں یا نہیں لگائے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوسٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ اگر ایک گرام دے رہے ہیں تو اس کی ایک گرام اگر فیڈ کے اندر آپ ایک بڑھ کے مکس کر رہے ہیں تو اس کی کوسٹ بروائلر کی دوسری کوسٹ سب سے زیادہ ہو جائے گی مطلب کہ ایک گرام ہارمون لینے سے اس کی جتنی ٹوٹل فیڈ کوسٹ آ رہی ہے جتنی بھی منیجمنٹ جتنے بھی کوسٹ آ رہی ہے اس سے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پہلی بات یہ کہ کوسٹلی ہوتی ہے کون اپنا نقصان کرے گا کہ مہنگے وہ ہارمون لگا کے تو آپ کو وہ بڑھ سستے میں دے دے گا اگر ہارمون لگائے گا تو وہ مہنگا بیچے گا جسے جو کہ آج تک جو بروائلر کی کیس میں کبھی مہنگا نہیں ہوئے دوسرا یہ ہے کہ ہارمونز جو ہیں وہ بین کیے ہوئے ہیں کہ پہلے ہارمونز اگر آپ دیکھیں کہ ہارمونز اگر لگانے تو کتنے مشکل کام ہے دوسری بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کیسے لگائیں گے اگر دیکھو آپ نے گھر کے اندر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں دس ایم پندرہ ہیں اس کو آپ ہارمون لگا روز کا انجیکشن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو پوزیبل ہے اگر آپ کمرشل لیول پر بات کریں تو منیمم جو ان کا ایک ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً تیس ہزار برڈ جو سٹینڈر فارم ہے وہ کتنے ہیں تیس ہزار برڈ رکھے جاتے ہیں تیس ہزار برائلر ایک شیڈ کے اندر ایک ہاؤس کے اندر رکھا جاتا ہے جو انوارمنٹ کنٹرول ہوتا ہے جس کے اندر تیمپریچر ہیومیڈیٹی ہر چیز کنٹرول میں ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو پگڑ پڑ کے انجیکشن لگانا شروع کر دیں تو وہ بہت مشکل کام ہو جائے گا جو کہ ایم پوسیبل ہے آپ روزانہ یا آپ اس کو ہفتہ وار انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ برڈ کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا ایشو ہے جب برڈ بیمار ہو جاتا ہے جب ایک برڈ بیمار ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن لگا دیں جاتا ہے اس کو اندر انٹی بائیوٹک جیسے کہ اگر ہم اس کو بخار ہو جائے تو ہم اس کو کوئی بھی فلورپینکھولی کچھ بھی انٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ویکلی بیسیس پہ یا ڈیلی بیسیس سے انجیکشن لگانا شروع کر دیں تو وہ بہت ہی ہیکٹک کام ہو جائے گا بہت مشکل کام ہو جائے گا جو کہ impossible کیونکہ ایک برڈ بیمار ہوتا ہے سارے برڈ بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر ایک برڈ کو آپ ٹھیک کر لیتے ہیں اس کو لیدہ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برڈ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بہت ایک تو کوسٹلی ہو گئے ایک اس کی جو ایمپلیمنٹ کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری بات بات یہ کہ اس کی گروت ریٹ کیسے تو اس کی جو گروت ہوتی ہے وہ جنیٹک پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ آج سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو سالوں سے دیکھ رہے ہیں برائلہ یا تین سالوں سے جب سے یہ پورٹی انڈسٹری ان ہوئی ہے تب سے اس پر ریسرچ ہونا شروع ہوگی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم بیس کی بات کریں یا گائے کی بات کریں تو اس میں بھی ایسی بریڈز ہیں جو بہت زیادہ ویڈ گین کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈاگز کی بات کریں اس کے اندر بہت زیادہ ہے جیسے جیسے ہماری ڈیمانڈ سپلائی بڑھتی جاتی ہے دیکھیں نا کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے دن با دن تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ سچا کہ کوئی ایسی بریڈ ہونی جانچے یہ کوئی سستا پروٹین کا سورس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو پروٹین پروائیڈ کر سکے تو انہوں نے اکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دی تو یہ انیس سو بہت bawن کی بات ہے تو انیس سو بہت کی اندر اس پر ایکسپیریمنٹ ہونا شروع ہے تو انہوں نے ایک ایسی بریڈ تیار کی ایک ایکسپیریمنٹ ایک جنرےشن آگ کے بعد جنریشن کی ایکسپیریمنٹ انہوں نے شروع کیا جس سے کیا تھا کہ جو زیادہ ویٹ گین والے برڈ تھے انہوں نے سیپرٹ کرتے گئے اور لیس والے جن کا ویٹ گین کام تھا اس کو ڈسکارڈ کرتے گئے آتے 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 ایسی ایک بریڈ تیار ہوگی جو چار ہفتے کے اندر آپ اڑھائی کلو ہو جاتی ہے تو یہ اس کی جنیٹکس ہے اگر آپ اس کو پروپر انوائرمنٹ دیں گے اس کی پروپر منیجمنٹ نہیں کریں گے اور پروپر اس کی جنیٹکس نہیں ہوگی جو آپ اس کا ڈسیز کنٹول نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی ویٹ گین نہیں کرے گا تو یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کے اندر کوئی ہارمون استعمال نہیں کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو گروت ریٹ ہے وہ صرف اس کی جنیٹکس کی وجہ سے ہے تو میری بات آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو اللہ حافظ